آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامعہ اردو انڈنگ آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس چین کاروباری مطالعہ یعنی بزنس سٹیڈی کا سلخ نمبر چھے یعنی گودام کاری بیسے تو اس میں بہت سارے چپٹر ہیں لیکن گودام کاری جو ہے وہ آج کا چپٹر ہے تو اسے پڑھیں گے گودام کاری کے بارے میں پڑھنا ہے کیا ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلا پیج ہے گودام کاری کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے گودام کاری کی سکیت ہے گودام آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں سامان سٹور کر کے رکھا جاتا ہے یہ بھی ایک اس کی ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے ہمیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں کچھ تھوک میں خرید سکتے ہیں اور انہیں اپنے گھر میں کئی محفوظ رکھ سکتے ہیں اسی طرح تاجر یعنی جو بزنس مین ہوتا ہے تاجر کہتے ہیں اسے مختلف قسم کے سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بعض چیزیں ہر وقت بازار میں دستیاب نہیں لیکن تاجروں کو ان ضرورتوں کی بینہ کسی رکاوٹ کے تمام سال ہی رہتی ہے ایک چینی کی فیکٹری ہی کی مثال لے لیجئے اسے چینی تیار کرنے کے لیے کچھے مال وطور گنے کی ضرورت پہتی ہے تو آپ جانتے ہیں گنے کا بازار پیداوار تو آپ جانتے ہیں کہ جو گنے کی ضرورت تو آپ جانتے ہیں گنے کی پیداوار اور سال میں خاص وقت پر ہوتی ہے لیکن گنے کی مل کو پورے سال گنے کی مسلسل سپلائی درکار ہوتی ہے لیکن ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ایسے مناسب مقدار میں گنے کے ذخیرہ کرنے کی ضرورت محفوظ ہوتی ہے اس کے علاوہ چینی کی پیداوار کے بعد اس کی تقسیم اور فروخت کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اسی طرح کچھے مال اور تیار اشاہ دونوں ہی کو گدام میں رکھنا یا محفوظ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے رکھنے کی اور ضرورت پیش آتی ہے اسٹور کرنا یا گدام میں رکھنے میں اشیاء کو اس کی پیداوار یا خرید اس کے استعمال محفوظ رکھنے کا معقول انتظام کرنا شامل ہے مال اسٹور کرنے یا محفوظ رکھنا اس عمل کو بڑے پیمانے پر ایک مخصوص طریقے سے انجام دے جائے تو اس عمل کو گدام کاری کہتے ہیں جس جگہ یہ عمل کیا جائے یعنی مال محفوظ رکھا جائے اسے گدام اور گدام کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کو گدام کا نگرا یعنی ویر ہاؤس کی پر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ویر ہاؤس کی پر کہتے ہیں ویر ہاؤسنگ بولتے ہیں جہاں پہ آپ جو ہے یعنی گدام اسے بولتے ہیں گدام کی اگر آسان الفائز میں لیفینیشن لکھوں میں اور آپ پیپر میں لکھتا ہے تو یہ لکھتے آئے گا کہ گدام اسے کہتے ہیں جس میں ہم اپنے سامان کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں اب جیسے کوئی بندہ دلی میں ممبئی میں بھارت کے الگ الگ راجوں میں کام کرنا چاہتا ہے تو وہ سب جگہ تو جگہ خرید نہیں سکتا تو سب جگہ وہ ویر ہاؤسنگ یعنی گدام خرید لیتا ہے قرائے پر اور وہاں پہ اپنا سامان محفوظ کر دی حتیٰ گدام کی ضرورت گدام کاری کی ضرورت کیوں اب ہمیں گدام کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو اس کے لئے بہت سارے سوال آپ لکھ سکتے ہیں دیکھیں موسمی پیداوار آپ تو جانتے ہیں کہ ذرہی اشیاء کچھ مقصوص موسموں میں کھیتوں سے کاٹی جاتی ہے جبکہ ان اشیاء کا استعمال پورے سال گیا جاتا ہے اسی لئے ان اشیاء کو اچھے گداموں میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں سے ضرورت کے مطابق ان کی سپلائی کی جاتا ہے کیونکہ گدام کی ضرورت ہوتی ہے کہاں کہاں موسمی پیداوار کی چیزوں کے لئے اور موسمی ماغ جیسے سردیوں میں آپ دیکھیں اونی کپڑے برسات میں چھتری ہے نا تو سال میں جو ہے الگ الگ چیزوں کی ماغ ہوتی بڑے پیمانے پہ پیداوار اگر آپ بڑے پیمانے پہ پیداوار کرتے ہیں سنتوں میں چیزوں کو تیار کرتے ہیں سنت کہتے ہیں فیکٹری کو تو اس کی پیداوار کو محفوظ ہوئے فوری سپلائی اب اچانک سے کسی چیز کی ڈیمانڈ مر جائے تو فوری سپلائی کے لئے بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد لگتار پیداوار یعنی سنتی قائیوں میں لگتار پیداوار کرنے کے لئے کچھے مال کی مسلسل ضرورت پڑتی ہے اسی لئے مسلسل پیداوار کرتے رہنے کے لئے ضروری ہے کہ قیمتوں میں کچھے مال کے کافی میغدار ہر وقت محفوظ رہے قیمتوں میں ٹھہراؤ اور قیمتوں میں کیا بنا رہا ہے قیمتوں میں ٹھہراؤ رہا ہے ٹھہراؤ مطلب ایک جگہ قیمتیں رکی رہے اگر قیمتیں جو ہے آپ چیزوں کو مطلب قیمت نہیں بنائیں گے تو چیز ختم ہو گئی پھر آپ مغائیں گے تو ہو سکتا ہے قیمت بڑھ جائے تو لیکن قیمت میں رکھنے کی وجہ سے ان کی قیمت کیا رہے گی ایک جیسی رہے گی تو اس لیے بھی ضرورت پڑھتی ہے اب اس کے بعد جو ہے سوالات آتے ہیں مندرزہر میں سے کون سے بیان درست ہے اور کون سے قدام کاری سے وقت کی رکاوٹ کو دور کیا جاتا ہے جو ہمارا وقت ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے تو بالکل ہمارا وقت بچتا ہے تو یہ درست ہے تو اس پر آپ ٹک لگا دیجئے دوسرا ہے کہ قدام کاری تجارت سے مطالق اہم مددگار سرگرمی نہیں مطلب قدام کاری سے بزنس کے لیے کوئی اچھی مطلب سرگرمی نہیں بالکل غلط ہے اچھی سرگرمی ہے اس سے کاروبار چلتا رہتا لگا قدام لیوں گے مال غتم پھر باہ ہو گئے تیسرا ہے کہ قدام کاری کا مقصد فازل مال کو مستقل مستقبل میں ان کی کمی کے وقت استعمال کے لیے رکھنا ہو سکتا ہے بالکل صحیح جو ایکسٹرا مال ہوتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے جبیوز ہوتا ہے چوتھا ہے قدام کاری کو موسمی چیزوں کا زخیرہ رکھنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا قدام کاری کو موسمی چیزوں کا زخیرہ رکھنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو زخیرہ رکھنے کے لیے موسمی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے غلط ہے ایک صحیح ہے یہ غلط ہے پھر صحیح ہے پھر غلط اس کے بعد اگلے بیش پر دو ہو رہے ہیں بڑے پیمانے کی تجارت میں گدام کاری کی ضرورت نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی بڑے پیمانے پہا کرنا ضرورت ہوتی تو یہ خلick ہے گدام کاری کارخانوں میں لگتار پیدا وار کرنے میں مددگار صاحبید ہوتی گدام کاری کی وجہ سے کارخانوں میں جو چیزیں وہ لگتار پیدا ہوتی رہی تی تو یہ صحیح ہے تو یہ وعلیٰ جو ہمارا تو آپ گداموں کی قسم پڑھ لیتے ہیں وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں ان کی کیا قسم ہوتی ہیں ہے نا تو آپ نے جو ہے پڑا ہوگا کہ گدام کاری کی مختلف قسم کی چیزوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت وہ پورا کرتی ہے انہی ضرورت کو دھیان میں رکھتے ہو مختلف قسم کے گدام وجود میں آئے ان کی مندر سے قسمیں ہیں آپ دیکھئے گدام کے آپ پانچ قسمیں لکھ رکھیں اس کو آپ کو کیا کرنا ہے یاد رکھنا ہے کہ گدام کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں پہلا ہوتا ہے نیجی گدام دوسرا ہوتا ہے پبلک گدام تیسرا ہوتا ہے سرکاری گدام تیسرا ہوتا ہے زمانتی یا بانڈ شدہ اور چوتھا ہوتا ہے امداد باہمی گدام اب یہ کیا کیا ہوتے ہیں انہیں ڈیٹیل میں ہم پڑھ لیتے ہیں تو پہلا ہوتا ہے نیجی گدام نیجی گدام مطلب پرسنل کسی آدمی کا اپنا جو گدام پیداکار یا تاجر کے ذریعے اپنی چیزوں کے رکھنے کے لیے بنایا جائے اسے نیجی گدام کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک کسان ہے وہ کھیتی کرتا ہے وہ کھیتوں میں جو ہے وہ اپنے اس نے جو بھی فصل اگاتا ہے وہ اس میں اپنے گدام میں رکھ لیتا ہے یا کوئی دکندار ہے وہ چیزوں کو بیشتا ہے اور باقی چیزیں اپنے گدام میں رکھ لیتا ہے تاکہ وقت پرنے پر اس کا استعمال کریں تو یہ نیجی گدام ہوتا ہے پبلک گدام جن گداموں کو عام لوگوں کے لیے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے پبلک گدام کہلاتے ہیں ان گداموں میں قرائے دے کر کوئی بھی آدمی اپنی چیز رکھ سکتا ہے کوئی بھی فرد یا شراکتدار فرم یا کمپنی ایسے گداموں کی مالک ہو سکتا ہے کچھ ہوتے ہیں پرائیویٹ گدام پبلک گدام یعنی آپ اس میں اپنا گدام رکھیں اپنے سامان رکھیں اور اس کا قرائے دے دیئے ٹھیک ہے تو بڑے بڑے تاجیر جو ہے اپنا سامان اس میں رکھ لیتے ہیں پبلک گدام میں ٹھیک ہے تیسرا عوضہ سرکاری گدام سرکاری گدام میں کیا ہوتا ہے ایسے گداموں کی ملکت انتظام وغیرہ مرکزی حکومت یا رگاستی حکومت یا پبلک کورپریشن یا مقامی حکام کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں اور اس میں سرکاری اور نیجی دونوں قسم کی کمپنیاں کر سکتی ہیں ہندوستان میں سینٹرل ویئر ہاؤسنگ کورپریشن آف انڈیا ریاستی ویئر ہاؤسنگ کورپریشن فوڈ کورپریشن آف انڈیا وغیرہ ایسی ایجنسیاں ہیں جو سرکاری گداموں کی رکھ رکھاؤں اور دیکھ بال کر رہی ٹھیک گئی اس کے بعد آتا ہے آپ کا چوتھے نمبر پہ بانڈ چودہ گدام بانڈ چودہ گدام کیا ہوتے ہیں ان گداموں کی ملکیت اور انتظامیاں حکومت یا نیجی ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا تو اسے حکومت چلاتی ہے نیجی بانڈ چودہ گداموں کو حکومت سے لائسنس حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے ان گداموں میں ان چیزوں کو رکھا جاتا ہے جو غیر ممالک سے درامت کی گئی یعنی ان میں بانڈ چودہ گدام ہوتے ہیں جو بھار کے ملکوں سے آئے و سماؤں اور جن پر درامت ڈیوٹی ابھی ادا نہیں کی گئی یعنی ان پر ٹیکس جو ہوتا ہے آنے کا آپ یہ کہہ دیں اس میں کسٹم ڈیوٹی جو ہوتی وہ ادا نہیں کی گئی اور اگر امداد امداد کی دیں مدد کو باہمی گدام اسے گداموں کی ملکیت اور کنٹرول وہ انتظامیاں کو کوپریٹیو سوسائیٹیوں کے ہاتھوں ہوتی ہیں اس میں سوسائیٹی کے ممبران کو کفائدی شرپن مہار لکھنے کی سہولیت ملتی ہے مطلب کم پیسوں میں سہولیت ملتی ہے اب اگلا سوال ہے کہ مثالی گدام کی خصوصیت یعنی جو ایک اچھا گدام ہو اس کی کیا کیا خصوصیت ہو سکتی ہیں تو مثالی گدام کی جو خصوصیت ہو سکتی ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے کون کونسی ہو سکتی ہیں آپ نے مختلف قسم کے گداموں کے بارے میں پڑھا ہر قسم کے گدام میں چیزوں کے رکھنے کی مختلف سہولیات ہوتی ہیں لیکن اگر کسی بھی گدام میں مندزیر خوبیاں ملے تو ان گداموں کو مثالی گدام کیلائیں پہلی خصوصیت کیا ہے گدام کو ہائیوے ریلوے سٹیشن ہوای اڈے یا بندرگاہ کے اگر کوئی گدام ریلوے سٹیشن کے ہوای اڈے کے بس اڈے کے یا کسی بندرگاہ یعنی سمندر کے راستے کے آس پاس پڑتا ہے تو جہاں پہ مال بہ آسانی لائے جا سکے اور اتارا جا سکے تو یہ مثالی گدام کی خصوصیت ہیں دوسرا کیسا ہونا چاہیئے چیزوں کو اتارنے چڑھانے کے لیے مکینی کی آلات کا ہونا ضرور یعنی ٹیکنالوجی ہو ٹیکنالوجی سے سوان اترا اور سوان چڑھ گیا ٹھیک ہے اس سے نہ صرف ٹوٹ پوٹ کم ہوتی ہے بلکہ اتارنے اور چڑھانے میں بھی کم کر چاہتا ہے اگر آدمی لگیں گے تو آدمی زیادہ پیسے لیں گے اور ٹوٹ پوٹ بھی آیا مال کو مناسب طریقے سے رکھنے کے لیے گدام کی عمارت میں کافی جگہ ہو اور گدام گھٹ پچھا نہ ہو بہت بڑا پھیلاؤ کی طرح اس کے بعد ہے چوتھی خصوصیت پھلوں سبزیوں انڈے اور مکھن وغیرہ جیسے خراب ہونے والی چیزوں کے لیے گدام میں کولڈ سٹوریج کی سہولت بھی ہونی چاہیے اور اس میں جیسے کوئی پھل رکھنا چاہتا ہے سبزی انڈے وغیرہ تو کولڈ سٹوریج کی بھی سہولت ہو دھوپ بارش ہوا نمی کیڑے وغیرہ سے بچاؤں کا معقول انتظام ہو اگر یہ ساری سہولیات اگر مل جاتی ہیں تو وہ جو ہے مثالی تین اور خصوصیات ہونی چاہیے جیسے گدام کے اندر اور آس پاس کافی جگہ ہونی چاہیے جہاں گاڑیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ اس میں چیزوں کو اتارنے و چڑانا آس پاس جگہ بھی ہونی چاہیے چیزوں کو چوری کو روکنے کے لیے ہر وقت پہرے دار ہونے چاہیے پہرے دار بھی ہوں آگ سے ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے گدام میں آگ کو بجانے اور روکنے کے ضروری سامان موجود ہے اگر یہ آٹھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر تو وہ ایک مثالی گدام ہوگا ٹھیک ہے جی آٹھ خصوصیات بتا دی میں نے آپ کو اب یہ جو ہے یہاں پہ پلندہ بلینگ سے اسے دیکھ لیتے ہیں سکس پائنٹو کی یہ کیا کیا ہے پہلا ہے کہ فوڈ کورپریشن آف انڈیا گدام کی مثال ہے سرکاری نیجی یا بانڈگ تو فوڈ کورپریشن ہے تو ظاہر باتیں سرکاری ہیں یا سرکاری پہ لگا دیں گی دوسرا ہے تاجیروں کے ذریعے بطور خاص استعمال کیجئے کیے جانے والے گدام جہاں وہ اپنی اشیاء رکھتے ہیں اسے ڈیج گدام کے طور پر جانا چاہتا ہے تاجیر کے ذریعے بطور خاص استعمال عوامی گدام خاص استعمال کا مطلب ہے وہ اپنے پرسنل کے لئے استعمال کر رہا ہے تو اس کا جواب ہوگا نیجی تو اس کے اندر نیجی لکھ دیئے گا گدام شروع کرنے کے لئے سرکار سے لائسنس لینے کی ڈیش ضرورت نہیں ہوتی کون سے اس میں ضرورت ہمیں نیجی نہیں مطلب کس میں ضرورت نہیں ہوتی بھائی کون سے گدام شروع کرنے سرکاری ہے نا اگر کوئی سرکاری گدام کرتا ہے سرکار کہے اسے کیا ضرورت اس کے بعد ہے پانچوا بون شدہ یا زمانتی گدام عام طور پر ڈیش کے قریب قائم کی جاتے ہیں کس کے قریب قائم کی جاتے ہیں بون شدہ یا زمانتی گدام وہ قریب قائم کی جاتے ہیں بھائی بندر گاہ کے تاکہ آسانی سے اسے اتارا شدائے جا سکے ایسی چیزیں جن پر درامت ڈیوٹی ادا نہیں کی جا سکتی ان گداموں میں رکھا جاتا ہے بانڈڈ ٹھیک ہے جو امداز سے چلتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا سمجھ میں آئیے اب ہے گدام کے کام اگلا سوال آتا ہے گدام کے کیا کام ہیں گدام کے کام ویسے تو آپ بہت آسانی سے لکھ سکتے ہیں لیکن اب جو کہ یہ چپٹر ہے تو اس میں گدام کے کام بھی ہمیں ہی لکھنے ہیں تو گدام کے کام کیا ہوتے ہیں گدام کے کئی کام ہیں خراب ہونے سے ٹوٹ پوٹ سے بچاتے ہیں تو پہ یہاں پہ کچھ کام دے رکھیں اس کے تقریبا سات کام دے رکھیں گدام کے وہ بتایا تھا پہلا کام ہے چیزوں کو اسٹور کرنا گدام جو ہے کا بنیادی کام ہے بڑی تعداد میں چیزوں کو اسٹور کرنا یعنی جمع کر کے رکھنا دوسرا کام ہے چیزوں کی حفاظت کرنا اسے نقصاد سے بچانا دھوپ سے نمی سے دھول سے گرمی سے سڑنے سے ان سب چیزوں سے بچانا تیسرا گام ہے جوکم برداشت کرنا چیزوں کو گدام میں رکھنے کے دوران انہیں درپیش سبھی خطرات کو گدام اپنے ذمہ لینا پہتا ہے یعنی جوکم جو ہوگا اس کا وہ سب اس کی ذمہ داری ہوگا جبھی تو گدام کی ویلو ہے جبھی تو اس کو پیسے دیا رہا ہے مالیات فراہم کرنا یعنی جب کوئی آدمی گدام مال رکھتا ہے تو اس کو ایک رسید ملتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہوتی ہے اس آدمی نے امال گدام میں رکھوایا تو اسے مالیات فراہم کرنا ہے یعنی رسید دینا پروسیسنگ پروسیسنگ کیا ہے بعض اشیاء اس شکل میں استعمال نہیں ہو پاتی جس میں وہ پیدا ہوتی ہیں پروسیسنگ کے ذریعے انہیں استعمال کے کام مثال کے طور پر چاول پر پالش کی جاتی ہے لکڑی کا پختہ پختہ کیا جاتا ہے پھولوں کو بھی پکایا جاتا ہے وغیرہ کئی گدام ان کاموں کو کرنے کی ذمہ داری دلیں تو پروسیسنگ کی بھی ذمہ داری گدام میں جاتی ہے گریٹنگ اور پرنٹنگ گدام پیداکار تھوکتاجر اور درامت کرنے والوں سے گزارش پر ان کی طرف سے اشیاء کی درجہ بندی اور برانڈ لکھنے کا کام بھی کر دیتے ہیں یہ بھی کام وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور بھائی آخری کام ہے نقل و حمل ٹھیک ہے کیا کر لیتے ہیں نقل و حمل نقل و حمل کیا ہے یعنی ٹرانسپورٹ ایک جاتا بعض دفعہ بڑی مقدار میں سامان لکھنے والوں کو گدام نقل و حمل کی سہولیات بھی مہیا کراتے ہیں مطلب جیسے سکول میں ہوتا ہے نا سکول کی مہینے بچوں کو آئے گی لے کے جائے گی تاکہ سکول چلتا رہے ایسی گدام والے بھی کرتے ہیں کہ آپ کا سامان لائیں گے اور لے جائیں گے تاکہ ان کے گدام میں لوگ زیادہ سے زیادہ کھائیں اچھا گدام کاری کے فائدے کیا ہوتے ہیں جو گدام کاری ہے یہ والا جو تھا ہمارا یہ تھا کہ گدام کے کام کیا ہے اب گدام کاری کے فائدے کیا ہوں گے اب گدام میں اگر ہم سامان رکھ رہے ہیں تو اس کے فائدے ویسے تو آپ بجھا سکتے ہیں میں ہمارے سامان کی حفاظت رہتی ہے ہے نا تو پہلا فائدہ ہے کہ مال کی حفاظت اور تحف جب کاروبار میں مال کی فروخت کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس وقت گدام چیزوں کو حفاظت میں اپنے پاس گدام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مال لو ابھی کوئی چیز بھک نہیں رہی گدام میں رکھی ہوئی ہے جیسے جو ہے گرمی ہے یا سردی ہے سردی ہے تو گرمی کی چیزیں فریج رکھا ہوا ہے کولر رکھا ہوا ہے ایسی رکھا ہوا ہے گرمی میں کام آئیں گے تو گرمی میں یوز ہو جائیں گے گرمی میں گیزر رکھا ہوا ہے اور بھی جو گرم ہیٹر رکھا ہوا ہے وہ سردی میں کام آ جائیں گے تو مال کا کام مال کی حفاظت کرتا ہے ان کا تحفظ کرتا ہے جیسے تحفظ مطلب اس کا بچا ہوگی ہے اشیا کی پابندی سے سبھلائیں جیسے چاوہ لیں گئے ہوں ہیں اشیا سارفین کو جو ایک موسم میں ملتی ہیں ایک موسم میں نہیں ملتی تو گدام میں محفوظ کرنے تھے پورے سال وہ لگتار مسلسل ملتی لیتے پیداوار اور میں تسلسل اور جو ہے پیداوار میں تسلسل لیتا ہے بازار میں ایسا لگتے نہیں کوئی چیز ابھی پیدا ہوئی یا نہیں گدام کی وجہ سے وہ گدام میں محفوظ رکھتے ہیں اور جو ہے وہ ہر وقت دستیاب دیتی ہے آسان محلو بھکو محلو بھکو یعنی گدام عام طور پر مناسب جگہوں جیسے سڑک ریل آبی راستوں پر قائم کی جاتے ہیں اس سے نقل و عمل میں لاغت میں کمی آتی یعنی آسان برتنے میں آسانی جدید گداموں میں اشیاء کو برتنے کے لیے مکینی کی حالات نصب ہوتے ہیں اس سے بھاری اور بڑی تعداد میں چیزوں کو ڈھونے میں جدید تر مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے چھوٹے کاروبار کے لیے مفید اپنا خود کا گدام تعمیر کرنے کے لیے بھاری سرمایہ کاروبار لگانے کی ضرورت ہے چھوٹے کاروبار ان کی استعداد میں ایسے حالات میں تھوڑا سا کراہ دے گر پبلک گداموں میں اپنا مال کو کچھا مال بھی رکھ کر بے فکر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا فائدہ ہوتے ہیں گدام کاری کے اس کا جو پانچ فائدے بتا دی ہے اب اس کا اگلا فائدہ یعنی سوری کتنے بتا دی ہے چھے ساتھوہ فائدہ ہے کہ روزگار کے مواقع یعنی لوگوں کو روزگار مل جاتے ہیں گدام کاری گدام ہنرمن لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر ہنرمن تبکے گوی ملک کے تمام حصوں میں روزگار کے مواقع فرام کرتا ہے اس سے لوگوں کا آمدنی و میار زندہی کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے چیزوں کو فروخت میں مددگار چیزوں کو فروخت کرنے کے لئے متوقع چیزیں اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے یہ بھی گدام کی نگرہ میں وارن منتقل کر دیتے ہیں مالیات مہیا کرانا یعنی رسید وغیرہ بھی دیتے ہیں زمانتی وارن دیتے ہیں گدام والے کے اگر کچھ خراب ہوگا تو ہماری جنہیں نقصان کے خطرات کو کرنا گدام میں رکھا ہوا مال پوری نگرانی اور حفاظت میں رہتا ہے جس سے نقصان اور چوری وغیرہ خطرہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد جو ہے بھائی سوال ہے اور سوال ہم پڑھ لیتے ہیں کیا ہے جیسے یہ ہے کہ گدام کاری کا بنیادی کام ہے چیزوں کو سٹور کرنا بلکل صحیح چیزوں کو کیا کرتا ہے سٹور کر کے رکھتا ہے تو یہ درست ہے دوسرا گداموں میں ہونے والے نقصان کو گدام کے ذریعے پورا نہیں کیا جاتا بلکل غلط ہے گداموں کے ذریعے ہی پورا کیا جائے اگر میں آپ کو آپ کے پاس کوئی چیز رکھا ہوں گا تو آپ کی ذمہ داری ماجی تو اسی ویسے اگر آپ نہیں کریں گے تو فیلے کار ہے گدام میں تیسرا گدام کے ذریعے جاری کیے گا وارنڈ کی زمانت کی بنیاد پر بینکنگ وغیرہ سے کرز مل سکتا ہے یعنی بینک وغیرہ سے بھی اس کی ویسے کرز مل جاتا ہے تو ہاں بلکل مل جاتا ہے چوتھا ہے گداموں کے ذریعے چیزوں کو لگاتار پیداوار اور اس کی پابندی سے سپلائی ممکن ہوتی ہے اس کی ویسے جو اس کی سپلائی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ممکن ہو جاتی ہے تو بلکل صحیح ہے ایسا لگتا ہے نہیں مارکٹ میں چیز ختم گدام کاری کے ذریعے روزگار کے مواقع فراہم نہیں ہوگا روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں بہت سارے روزگار مل جاتے ہیں اچھا اب اس میں جو ہے یہ تو ہو گیا ہمارا اب کثیر انتخابات سوالات بھی ہیں جیسے کہ درست دل میں سے کونسے گدام کاری کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کر لیے گا گدام کاری کی کونسی ضرورت نہیں ہے اب اس کے بعد جو ہے بھائی آپ نے اور اختتامی سوال آگیا ہے یہ اختتامی سوال جیسے گدام کاری کا کیا مطلب ہے گدام کاری کی ضرورت بیان کیجئے ایک میاری گدام کی کوئی چھے خصوصیات گدام کاری کے مختلف درجہ بندی کیجئے پبلک اور نیجی گدام کے فرق کو واضح کیجئے گداموں کی کام سمجھائے پیچھے سب پڑا آیا ہے نا پبلک گدام کا کیا مطلب ہے پگلی گدام کیوں کام مطلب ہے کاروباری لوگوں کے لیے گدام کے فائدے ایک باند شدہ گدام کو کس طرح سے درامت فائدے مند ہے گدام کاری تجارت کے لیے ہم معامل ہیں کول کی وضاحت سارے الفاظ میں خلم مند کی تھی تو یہ سارے میں آپ کو کرا دیئے پیچھے اور یہ پورا چپٹر گدام کاری کا سمجھا دیئے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بہا ہوا اگر آپ کے ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو مجھے آپ کمنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کر کے گھنٹی دوا دیں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ آئے آپ تک میں پہنچا دوں شکریہ